بسم اللہ الرحمن الرحیم ویورز اسلام علیکم پندرہ اور سولہ اکتوبر کو پاکستان میں ایک بہت بڑا عالمی ایونٹ ہونے جا رہا شنگائی تعاون تنظیم کا سربراہی اجلاس لیکن اس فتنہ اس فسادی اس انتشاری پارٹی نے پندرہ اکتوبر کو ایک مرتبہ پھر ڈی چوگ میں احتجاج کا اعلان کر کے دھرنے کا اعلان کر کے مظہرے کا اعلان کر کے یہ ثابت کر دیا کہ ان کو پاکستان سے پاکستان کی سالمیت سے پاکستان کے مفادات سے کوئی غرض نہیں ہے یہ بھی ثابت کر دیا کہ ان کے نزدیک صرف ان کا مفاد ہی مقدم ہے ملک کی کوئی پرواہ نہیں ہے یہ ملک دشمنی کے مترادف ہے بارہ ممالک کے سربراہان مملکت وزرائے آزم پھر وزرائے خارجہ پھر ان کے وفود تقریبا کوئی پندرہ سو کے قریب میڈیا سمیت لوگ یہاں پہ موجود ہوں گے ان کی سیکیورٹی ان کی مومنٹ ان کی رہائش پھر کانفرنس اس کے لیے فول پروف انتظامات حکومت نے کیے ہیں اور انہوں نے جناب تماشا لگا دیا کیونکہ خوش کرنا ہے یہودو حنود کو عمل درامت کرنا ہے گولڈ سمیت پلان کے اوپر اور وہ یہی ہے کہ پاکستان میں انتشار ہو سیاسیت میں استحکام ہو کبھی ملتان میں کبھی سہیوال میں کبھی سرگوتا میں کبھی گدر برے طریقے سے پٹا لوگ نہیں نکلے جو نکلے ہیں ظاہر ہے دفعہ ایک سو چواریس لگیوی تو ان کی خاطر ٹوازو ٹھیک کی گئی ہے اب یہاں پہ یہ قیادت نے اعلان کیا بہانہ بنایا جی کہ ہمارے جو پانی چیرمین ہیں عمران خان ان کو عزیتیں دی جا رہی ہیں ان کے بنیادی انسانی حقوق سلم کرنیے گئے ہیں ان کو تقلیب دی جا رہی ہے کیونکہ وہ جکا نہیں ہے وہ ڈرہ نہیں ہے وہ ان کے سامنے بکا نہیں ہے تو اس وجہ سے اس کو پبندیاں لگا دی گئیں فوری طور پر ملاقاتیں بہال کی جائیں سیٹ بھی اس کی ٹھیک ہے جاٹرز اس کا موانہ کرتے کھانا اس کو ویسے ملتا ہے وہ اپنے برسین کرتا ہے نمبر شمبر اس کو دیئے ہوئے ہیں صرف ملاقاتوں پر پبندی ہے باقی ہر چیز وہی چل گئی ہے اتنا تو نہیں گئی ہوتا کہ یہ سہوریہ جو اس کو حاصل ہے وہ نہ دی جائے تو یہ اٹھارہ تک لگائی گئی پبندی لیکن پندرہ کو انہوں نے جناب یہ تماشا کرنے کا فیصلہ کیا ہے لیکن تماشا مہنگا پڑے گا بہت مہنگا پڑے گا سیکیورٹی فورسز پولیس اور حکومت کوئی کمپرومائز کرنے کو تیار نہیں ہے کہ ہر حال میں یہ کانفرنس جو ہے یہ کامیاب بنانی ہے ہونی ہے اور انہوں نے اس کے لئے تمام تر نظامات کی ہیں دس سے بارہ ہزار پولیس رینجرز ایف سی اور فوج بھی تائنات ہے یہ بھی آپ کو بتا دیں اس کے اوپر کوئی یہ انٹرنیشنل ہیورٹ ہے پاکستان کی ایمج کا مسئلہ ہے ویڈیا اس میں آ رہا ہے ہمارا روایتی دشمن ہے وہ کیا میسج لے کر جائے گا کہ جہاں بے اتجاج ہو رہے مزارے ہو رہے وہ بھی اس جگہ کے اوپر جہاں جو روٹ ہے ڈی چوک کا جہاں سے وفود نے گزرنا ہے کلوڑو اور پر پیانا لگا دیا شہر کی خوبصورتی پہ کہ ایک ہم ایمج دکھائیں اسلام آباد کو خوبصورتی دکھائیں اور دنیا میں ایک میسج دینا ہے کہ پاکستان میں اس طرح کی عالمی ایورٹس کی میزبانی کر سکتا ہے اس کو ثبوتاز کرنا یہ پلان ہے معیشت کی کمزوری فوج کی کمزوری اداروں کی کمزوری یہ ان کا میشن ہے یہ پی ٹی آئی کا میشن ہے یہ اسی کے در پہ ہیں اور کوئی وجہ نہیں یہ یہی تباہی کرنا چاہتے ہیں اور یہ مقاصد ہیں اس گوڑ سمیت پلان کے باہر بیٹھے ہوئے لوگوں کے یہ سیاسی کمیٹری کا کوئی فیصلہ نہیں ہے یہ بھی آپ کو بتا دا وہ جو باہر جبران علیہ آس بیٹھا وہاں وہ ہاوی ہے سب پہ ہاوی وہ اوپر سے حکم دیتا ہے وہ خان سے براہ راست اور وہ ان سہولتکاروں سے ماسٹر مائنڈ سے براہ راست وہ رابطے میں ہیں باہر بیٹھا وہ بگوڑا اور جو کہ جو ان کو حکامات دیتا ہے کونسا سیاسی کمیٹری ان کی ہے ان کی تو آپس کے اختلافات بہت ہیں تقسیم تر تقسیم اختلافات پر مبنی یہ جماعت ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ جناب انسانی حقوق اور یہ اور وہ فلان اس کے اوپر یہ سارا ڈراما رچایا جا رہا ہے بلکل ایسے لوگوں کے ساتھ سختی سے نبٹنا چاہیے سبوتاز نہیں کرنے دینا چاہیے پاکستان یہ امچ کا سوال ہے سعودی عرب کے وزیرے سمایہ کاری آئے دو شاہیہ دو عرب ڈالر کے معاہدے کر کے گئے ایسا ہی افسی نے بڑا اس میں رول پلے کیا اور کیا چاہیے اور یہ بھی آپ کو بتا دوں یہ آپ کی جو بجلی سستی ہو رہی ہے جو منے یا نہ منے اس کے پیچھے بھی اسٹیبلشمنٹ کا ہاتھ ہے اس کے پیچھے بھی آئی ایس آئی کا ہاتھ ہے رول ہے انہوں نے اپنا کردار ادا کیا پرسے پردار رہ کر یہ جو پانچ آئی پی پیز کے معاہدے منسوق کیے گئے ہیں اس میں اس قومی اسلامتی کے ادارے نے کردار ادا کیا ہے ملک ہے نا جی پاکستان ہے پاکستان ہے اور وہ پاکستان کے ادارہ ہے ان کو پاکستان سے پیار ہے محبت ہے وہ پاکستان کی صالمیت کے لیے کر رہے ہیں اس کے اسلامتی لیے کر رہے ہیں اس کے لوگوں کے فلاں وعبود کے لیے کر رہے ہیں اور ان کا کیا بکسک انہوں نے ان کو لیڈنگ رول تھا ان کا چار سو گیارہ ارب روپیر بچت ہوگی انیس روپیر فی یونٹ بجدی اگلے سال تک سستی ہو جائے گی مزید آئی پی پیز کے ساتھ بھی بہت چیز کا سسلہ جاری ہے اور لیڈنگ رول پھر آئی ایس آئی کا ہے اسٹیبلشمنٹ اس کو آپ کہتے ہیں ملٹری اسٹیبلشمنٹ کہتے ہیں کہ لوگوں کو سکون بلے گا جی عوام کو ریلیف بلے تو یہ ان کا کام جو وہ کر رہے ہیں کریڈٹ دینا چاہیے اور دوسری طرف یہ تباہی یہ انتشار یہ فتنہ یہ فساد یہ احتجاج یہ مظاہرے یہ درنے کیا کرنا چاہتے ہیں آپ کس بلک کے ساتھ چل لے دے اس کو تکلیف یہ ہے کہ ہم اقتدار میں آ جائیں وہ جھوٹا وہ اپوزیشن لیڈر ہمارا وزیر اعظم اس کو وزیر اعظم کہہ کے پکارتا ہے وزیر اعظم عمران خان پکارتے ہیں وہ ہمارے پکارنے سے کیا جائے وہ عمامی وزیر اعظم فلاں وزیر اعظم تو وہ اگر وہ وزیر اعظم ہے تو تم اس کی جماعت کے پکارتا ہے کیسے ہو یہ بھی تو ایک سوال ہے نا ایک ہی جماعت کا وزیر اعظم ہو اور پکارتا ہے پکارتا ہے چلے یہ تو ایک مہرے ویسے ہی جمعہ موت ارزا بول دیا لے کر بات یہ ہے کہ ان لوگوں نے تباہی کا پاکستان کو بدنام کرنے کا پاکستان سے بدنامت لیں کہ آپ اس طرح کا اقدام کر رہے ہیں پاکستان سے بدنا لے رہے ہیں پاکستان کی جو اس وقت حکومت ہے جو ریاست پاکستان ہے جو ادارے ہیں جو سارا فوکس اس کے اوپر ہے میک میں ہیں کیا یہ اسیو کامیاب ہو جائے آج سے وہ ملاقاتیں اور ان کے جو کارڈینیٹرز ہیں ان کی میٹنگ شروع ہو جائے گی وہ پہنچنا شروع ہو جائیں گے آج سے پھر سیکرٹری خارجہ ازتی میٹنگ ہوں گی پھر وزرائے خارجہ کا بھی میٹنگ ہو گی اور پھر پندرہ سولہ کو سربراہن مملکت آ جائیں گے وزرائے آزم آ جائیں گے یہ جتنے بھی شنگائی تعاون تنظیم کے رکر ممالک ہیں مبسر ہیں وہ سارے اس میں شرکت کر رہے ہیں کیوں ہوں کیوں تماشا یہ جماعت بنا رہی ہے سیاست کرنی ہے احتجاج کرنا ہے پارلیمنٹ کا فورم موجود ہے وہاں پہ کریں پارلیمنٹ سے بھی آپ کو بتا دیں نمبرز حکومت میں پورے کر لی ہے یہ بھی آپ کو بتا دیں پی ٹی آئی والے کہتے ہیں ہمارے لوگ اٹھا لیے سینٹر اٹھا لیے انہوں نے خود غیب کیے ہوئے ہیں یہ بھی آپ کو بتاؤ انہوں نے خود غیب کیے ہوئے ہیں اپنے ایمینیز اور سینٹرز کیونکہ ان کو شک ہے کہ یہ ووٹ دے دیں گے کہ یہ نکل کے باہر نہ آ جائیں وہ سارے انہوں نے غیب کر دی ہیں خود چھپ جاؤ اپنے لوگوں پر اعتبار نہیں ہے یہ تو حال انکم ہے لیکن وہ ایمینڈمنٹ کیونکہ وقت کی ضرورت قرار دی جاری ہے شخصیات کے لیے یاداروں کے لیے پچی سے پہلے اس کو یہ کروانے کے لیے بالکل تیار ہیں کل بھی اجلاس ہوا ہے حج بھی اجلاس ہو رہا ہے پارلیمنٹ کمیٹری کا تو یہ نظر آ جائے گا یہ ہونی ہونی ہے یہ جو مرضی کر لے فگرز گورنمنٹ نے دعویٰ کیا ہے کل بلاور بھٹو نے انہوں کہا ہے کہ ہم ہرے پاس نمبرز پورے مورنہ فضل عیمان بھی ٹریک پر آگے ان کی بات بھی حقومت ماننے کو جاری ہے تو یہ دیکھیں اس ملو میں جو یہ کام کرتے ہیں یہ پی ٹی ایم مشتون تحفظ ممت اس کے ساتھ یہ جا کے کھڑی ہو گئے بی ایل اے کے ساتھ یہ کھڑے ہوئے نظر آتے ہیں کال ادم تمظیموں کے ساتھ تو کیا ہے پابندی دن پر بھی پھر لگنی چاہیے جو کہ سولتکار تو یہ بھی ان کے بن رہے ہیں دکی میں کوئٹہ میں کل تینا بڑا سانیا ہوا بیس مزدوروں کو شہید کر دیا گیا ایک بھی ایک بھی افسوس کا یا مضمت کا بیان آیا پی ٹی آئی کی طرف سے جو کہ کال ادم بی اے لے بی آرے باقی تمظیموں نے کیا تحشر گردی کی صرف صرف اس چکر میں کہ یہ جناب یہ پنجابی ہے یہ بشتون ہے یہ آپ اس میں ان کو لڑایا جائے لسانیت صوبائیت اس چکر میں انہوں نے مضمت کی کھل کے کوئی نہیں کوئی بیان نہیں آیا یہ تو حال ہے کیونکہ ان کے ساتھ ملے ہوئے خل کے پاس کرنے چاہیے کیونکہ جو چہرے اپنے آپ نے جو نکاب ڈالا ہوئے آپ کھل کے سامنے آ رہے ہیں وہاں سے رہے کر جا کے آپ کچھے آکا بیٹھے ہوئے ہیں امریکہ برطانیاں یہاں تک پھر ساری صورتکاری فنڈنگ اور یہ فنڈنگ کا ہی تو خوف ہے فنڈنگ کا ہی تو خوف ہے جو کہ جناب یہ آپ کو بننی بند ہو جائی تو پھر کون آپ کو پوچھے گا اسی وجہ سے یہ سارے ڈرامے چاہے ہیں اسی وجہ سے ساری بارداتیں کی جاری اسی وجہ سے یہ سارا کھیل کھلہ جاری ہے کہ پاکستان کا امیج خراب کریں لیکن انشاءاللہ یہ کانفرنس ہوگی کامیاب کانفرنس ہوگی اور ایسی جماعتوں کے حضائم جو ہے بر طریقے سے جو ہے ناکام ہوں گے اللہ تعالی پاکستان کو سلامت رکھے گا انشاءاللہ تعالی پاکستان زندہ پاکستان